السلام علیکم میرا نام علی ہے کیا آل چال دوستو اور کبھی ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ کبھی کوئی ایسا فون آئے گا جس کے اندر ہمیں ساری ڈی ایس الار والی فیل بھی ملے اور ایک پراپر فلیکشپ والی فیل بھی ہو پرفارمنس بھی ہو ڈسپلی بھی ہو تو فائنیلی بھائی ہم نے ایم ڈی بلی سوی میں ایکسپیرینس کیا تھا شاومی فورٹین الٹرا تو فائنیلی پاکستان میں شاومی فورٹین الٹرا اویلیبل کر دیا گیا ہے تین لاکھ پچاسی ہزار روپی کی ریٹیل پرائز ہے اور سولہ جبی پانسو بارہ جبی وید اوفیشل پی ٹی ایر اپروف وید ون ائر ورنٹی کے ساتھ ملتا ہے اور یہ ہے شاومی فورٹین الٹرا اب میرا ایکسپیرینس اس فون سے کافی لمبا چوڑا ہے کیونکہ میں نے انٹرنیشنل ٹیول لاسٹ تین منس میں کر رہا تھا تو یہ فون میرے پاس تھا تو آج کسی ویڈیو میں ایک آپ کو ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اور یہ فون ڈیفینیٹلی اگر میں کہوں نہ کہ کسی ڈی ایس الار کو سکرپ کرنے والا ہے تو ییس اس فون میں اتنے فیچر ہیں جو کہ آپ کو ایک نارمل ڈی ایس الار میں نہیں ملتے اور بجٹ بھی آپ کو ٹھک تھاک رکھنا پڑتا ہے ڈی ایس الار کے لیے تو ویڈیو کا اپنے انٹر تک دیکھنا پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوڈیفکیشن بھی لائکن کو پریس کر لیجئے گا اب آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں پہل تو سو میں انٹرنیشنل ٹور پہ تھا تو میں نے اس کی فوٹوگرافی کٹ بھی لے لی تھی شاومی کا باکس بھی ہے چھوٹا سا انباکسنگ سپیرینس شیئر کر دیتا ہوں یہ بلاک کلر کے باکس میں آتا ہے اس میں وائٹ اور بلاک کلر ملے گا سولہ جبی پانسو بارہ جبی کا ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور باکس کو اوپن کرتے ہی ہمیں لیڈ مل جاتی ہے لیڈ کے اندر ہمیں ملتا ہے ایک ہمیں ہارڈ شیل کیس ملتا ہے اور کافی زیادہ ہارڈ ہے اور اس کا کیامرہ موڈل دیکھنے کے بعد ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیامرہ لے کے آرہا ہے اس کے بعد یہاں پر باکس کے اندر ہمیں جو ہے کچھ manual guides ملتی ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس باکس کے اندر ہمیں جو ملتا ہے وہ ملتا ہے ایک نائنٹی وارٹ کا فاسٹ چارجر ویڈ ٹائپ ایٹ و ٹائپ سی مالی کیبل سی ترسی ہوتا تو زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتے تھیں but انٹرسنگلی بھائی وائیڈ نوے وارٹ کی فاسٹ چارجن سپورٹ کرتا ہے اور وائلیس اسی وارٹ کی فاسٹ چارجن وائلیس چارجن اس فون میں میں دیکھنے کو ملتی ہے باقی باکس کی بات کرتے ہیں یہاں پر فوٹوگرافی کٹ کو سامنے لیاتے ہیں اگر یہاں پر شاومی 14 الٹرا فوٹوگرافی کٹ کو منچن کیا گیا ہے شاومی کی برینڈنگ ہے ڈیزائن بائی شاومی کو منچن کیا گیا ہے ایک باکس اوپن کرتے ہی ہمیں اس طرح سے باکس ملتا ہے جہاں پر اوپر یہ بھی ہے منچن کر رہا ہے اور فوٹوگرافی کٹ میں اس میں دھیر ساری چیزیں آتی ہیں جیسا کہ آپ کیمرہ رنگ کی بات کرو گے تو سلور اورنج چھوٹا بڑا اور ایک آپ کو یہاں بھی اس کا کیس ملتا ہے کیمرہ فوٹوگرافی کٹ کا جس میں آپ کو ایک یہ بیٹری پیکٹ ملتا ہے اور اس کی جو فنشنگ ہے یہ کاربن فائبر کی ملتی ہے فریم پلاسٹک کا ہے سلور کلر کا ٹچ ہے ریئر پر یہ تیسرا رنگ بھی ملتا ہے اس کو آگے چل کے میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر پوری کی پوری وہ ڈی اے سال آر کٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس فوٹوگرافی کٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پھر ایک چھوٹا سا باکس ہے شاومی 14 آلٹرا فوٹوگرافی کٹ کے نام سے اور اس کے اندر کچھ مینویل گائیڈز ہیں جو گائیڈزیں کوئی بھی نہیں پڑتا ہوگا اور ایک سٹرپ ملتا ہے اس فوٹوگرافی کٹ کو ہنگ کرنے کے لیے اور اس فوٹوگرافی کٹ کی جو بیٹری ہے وہ 16 مح کی آتی ہے ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ہے اور اس کے اندر وہی ڈی اے سال آر والے سارے فیچر ریکارڈ بٹن زوم بٹن فوٹو کیپچر بٹن اور شٹر سپیڈ کو کنٹرول والا آپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے فوٹوگرافی کٹ جس کو دیکھتے سارے خموش ہو جاتے ہیں اس فون کو پکڑنے کے پاس ہو جاتا ہے کہ میرے پاس سب سے ایک ڈیفرنٹ فون ہے تو جی ہاں دوستو شاوپی فورٹین الٹرا کی بل کو بات کرتے ہیں تو ریئر پر یہ آپ کو ویگن لیتر آفر کرتا ہے ایک بہت بڑا سا کیامرا و موڈیول ملتا ہے جس میں سبھی کیامرا 50 میگا پکزل کے ہیں جو کہ کافی بیٹر کام کرتے ہیں آگے چل کے بات کرتے ہیں اور کیامرا موڈیول بھی گلاس کا ہے بیک سائٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھی فریم کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک الیمینیوم فریم ملتا ہے جس میں انٹینہ بینڈز ہیں اور اس فون کا ویڈ بھی دو سو پچیس گرام کے ہے تھکنس اراؤنڈ آپ کو نائن پینٹ ٹو ایم ایم کے دیکھنے کو مل جاتی ہے انٹینہ بینڈز بٹن پرسمنٹ اور پورٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک سائٹ پر آپ کو یہاں پر جو ہے نا وانوف کی ملتی ہے اور یہ بھی تھوڑی سی آپ کو یہاں پر رف ان ٹف والی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے although یہاں پر اس میں کچھ میں نے اورنج کلر کا بھی ٹون دیکھا شاید وہ بلانک کلر میں آتا ہے اس کے لئے یہاں پر مل جاتی ہے اوپر کی سائٹ پر ایک سپیکر گریل اور یہاں بھی آپ کو انٹینہ ملتے ہیں دوسرے ایٹ کلین ہے بٹم کی سائٹ پر ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی ملتی ہے آپ کو ڈوال سم سپورٹ والی مل جاتی ہے مائک مل جاتا ہے اور یہاں پر ملتی ہے ایک اور سپیکر گریل اور مائک کی بات کیا تو بھائی اس کے اوپر تین چار مائک ملتے ہیں لائک اس فون کی ریئر سائٹ کیمرا موڈل پر بھی مائک ہے بٹم کی سائٹ پر بھی دو مائک ہے اس طریقے سے آپ کو اوپر سپیکر گریل کے ساتھ بھی مائک مل جاتا ہے یہاں پر مائک ہی مائک آپ کو ملنے والے ہیں اس فون کے اندر اور انہیں فیل سیریسلی میں کافی ہیوی ویٹ ہے ایک پاؤ کو فون ہے اگر میں مجھے کافی خوبصورت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اب اگر ڈسپلی کی بات کی جائے تو 6.73 انچز کا ایک آپ کو سائز ملتا اور یہ کرو بھی ہے اور فلایڈ بھی ہے کیونکہ قوارڈ کرو ڈسپلی آتا ہے فیل دونوں ہی پروائیڈ کرتا ہے زیادہ کرو نہیں ہے سکرین ٹو بارڈی ریشو 93% کے اور یہ جو پینل ہے یہ LTPU پینل ہمیں 3.0 ملتا ہے 120 hertz refresh rate Dolby vision کا support لے 68 billion colors کی اس فون کے ڈسپلی میں ہمیں support بھی مل جاتی ہے اور جو ویجو ایکسپیرینس ہے اگر آپ میڈیا کنزیوم کرتے ہو ڈی نیٹ فلیکس دیکھتے HDR 10 plus کا support ہے آپ 3000 کا peak brightness نیٹ ملے گا مطلب کسی بھی harsh light condition میں اس کا جو high brightness mode ہے وہ آپ کو پر کام کرتا ہوا ملے گا یہاں پر آپ سامنے والی سیٹ پہ جو فنگر سنسر ہے ایک optical فنگر سنسر ہے ultrasonic نہیں ہے یہ چیز وارٹر بغیرہ بھی لگ جائے پسینے ہاتھ بھی چلانا چاہو یہ چل جائے بھائی ہرڈویر کی بات کرتے ہے one of the fastest chipset right now in the market snapdragon 8 gen 3 4 nm technology 3.3 gigahertz clock speed hyper os کے ساتھ android 14 لے کے آتا ہے اور benchmark scores 2 million تک کرتا ملتا ہے read or write heavy editing کچھ بھی handle کرنا ہو آپ اس کے اوپر کر سکتے اور maximum بڑا سے بڑا RAM بھی پاکستان میں آنے لگ گیا روم بھی ہوا ہاں یہ یاد رکھے گا جتنی heat wave چل رہی ہیں daylight میں use کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ cover لگا لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ زیادہ زیادہ temperature تب 40 degree سے اوپر اگر کوئی بھی phone use کھروگے aluminium frame ہے gaming زیادہ کروگے تو phone زیادہ overheat ہوتے ہیں کرو بھائی کیمرا کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ phone وہ phone ہے جو ہم پہلے سوچتے دیکھیں ایک ایسا phone آئے گا جو کہ سب focal length پر optical image stabilization بھی offer کر ہے سب ہائر resolution کے بھی ملے اور سب ہی سنسر میں top notch quality بھی ملتی ہو جی ہا دوستو شاومی 14 ultra کی rear side پر چار sensor ہے چار ہی 50 سنسر ملتی 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 ہے سات لٹس ملتی ہے ultra 16 bit کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے شاومی کا اپنا AISP ملتا ہے جو بہت ساری فوٹوز کو فوکل لینس کو کسٹمائز کرتا ہے باقی اس میں آپ فوکل لینس 5 سے 6 ملتی ملتی اور اسی طریقے سے 24 مم پہ کام کرتا ہے 35 مم پہ بھی کام کرتا ہے 50 مم بھی فوکل لینس ملتی ہے 75 مم کی ملتی اور 120 مم کی بھی فوکل لینس سپورٹ کرتا ہے اور ویڈیوز ہو گئی سنسر سب ہی چیزیں آپ کو اس فون کے اندر پر دیکھنے کو ملیں گی آپ ٹھیک لینس ٹھیک ٹھیک سپورٹ کرتا ہے 30 ایک سپورٹ بارال 120 ایک تک آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور ہم نے اس کو experience کیا ہے کسی بھی کنڈیشن میں اگر ایک سپرینس کیا پاکسان آگے بھی میں مدینہ شریف تا لائک اس میں آپ کو لائک کے بہت سارے 90 پلاس فیلٹر بھی ملتے ہیں فوٹو کپچر کرنے کے لیے کسی بھی فوکل لینڈ پر کوئی بھی میمری آپ نے لائف کی ریکارڈ کرنی ہے یہ کپچر جو آپ اچھی میمری میں رکھنا چاہتے ہو ڈیٹیل میں میں اس کو کمپیرزن کرنا چاہوں گا کسی فلیکش فون کے ساتھ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے بھرلے اس ویڈیو کو سمب کرنا ہے تو یس سوپر پیسا وصول ریئر کیمرا کا دیکھتے ہیں تو ایک ڈی 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 ویلیو بھی اتنی ہوتی ہے تب بھی وہ crop sensor ہیں اور یہاں ultrawide sensor کا field of view جو ہے اگر آپ 12mm کی بات کروگے بھائی ویلگ کے لئے اگر آپ نے use کرنا ہے تو آپ کو around 125 degree تک ملتا ہے جس کا lens بھی 20000 روپے گاتا ہے تو ڈی ایک فون آپ کو 1920 1080p 1920 fps 1080p کے slow motion ریکارڈ کرتا ہے سب سے زیادہ slow motion مجھے excited کرتے ہے مطبع کوئی بھی slow motion ریکارڈ کرتا 1080p 120 fps 240 480 960 اس رہے سے آپ کو 12 80 اور 1920 تک کا slow motion ملتا ہے سبھی condition میں یہ phone کام کرتا ہے اور یہ phone آپ دیکھو گے بیک سیٹر بند بھی ہوتا ہے اوپن بھی ہوتا ہے مطبع جتنی لائٹ انٹیک کرنی ہے جتنا کم اپرچر رکھو گے اتنا شاپ لائٹ فوٹو یہ capture کر سکے گا میں excited اس لی ہوں کیونکہ بھائی جب میں 1100 euro سے اوپر پرائس رکھی گئی تھی پاکستان میں convert کیا تو اس time 3 لاک روپ روپ جب میں گیا تھا اس میں پیٹ ٹی 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 لیکن ریئر کیامرا مجھے بہت تگڑا دیکھنے کو ملا ہے باقی اس فون کے اندر 5000 امیج کی بیٹری 90 وارٹ کی فاس چارجنگ کے ساتھ 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 آپ کو وائللیس چارجنگ 80 وارٹ کی آفر کرتا کوئی بھی فاسٹ وائللیس چارجنگ مارکٹ سے لیتے ہو چاہے وہ پچیس وارٹ کا چاہے آپ کو 35 وارٹ کا ملے چاہے وہ پچاس وارٹ کا ملے یہ فون وائللیس ساتھ بھی تیزی سے ہوتا ہے باقی کوئی سنسز کی بات کرتے ہیں آپٹیکل فنگرپرن سنسر وائللیس سیون کی سپورٹ ملتی ہے bluetooth 5.4 کی سپورٹ بھی یہ فون کر لیتا ہے سب ہی سنسر ہمیں دیکھ لیتے شاومی کا 14 ultra ای بہت جلدی میرا پرائمری فون ہونے والا ہے آپ مجھے کمینٹ سیکھنے بتائیے گا کہ اس فون سے کمپیرزن کرنا میں ہوں لیباس پاکستان پاکستان اللہ حافظ